فتح مکہ کا بواقع جب مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں اور آپ فاتح مکہ بن کر اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ داخل ہو چکے مشرقین مکہ کا ایک مجمعہ آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ کون تھے مشرقین یہ وہ تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو ماننے سے انکار کرنے والے ماننے سے انکار کرنے والے ہی نہیں مخالفت کرنے والے استہزہ کرنے والے مزاک اڑانے والے اترازات کبھی کاہن کبھی جادوگر کبھی ساہر کبھی مجنو کہہ کر پکارنے والے ہنڈیا مبارک میں غلازتیں ڈالنے والے دروازے کے باہر خاردار جھاڑیاں بچھانے والے سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر غلازت کے بوجھ ڈالنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی میں رہ کر آپ کی زندگی آپ کے عزیزوں اقارب آپ کے ساتھیوں کی زندگی عذیتوں اور عقوبتوں کے ساتھ زندگی محال کر دینے والے پتھر برسانے والے لہو لہان کر دینے والے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بستی سے باہر نکلنے سے مجبور کرنے والے کے مجبوری کا اندازہ لگا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں مکہ کی بستی سے نکل رہے ہیں مکہ کی بستی کو دیکھ دیکھ کر پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر الفاظ ہیں کہ مکہ تو مجھے دنیا کی تمام بستیوں سے زیادہ عزیز اور اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ چاہتا یہ ظالم یہ جابر یہ دشمن حق اور یہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اس فاتح مکہ کے سامنے موجود ہیں انسان کی تاریخ میں تو فاتحین جب آتے ہیں تو عبادت کاہوں کو مسمار کرتے ہیں عبادتوں کو ڈھاتے ہیں درختوں کو کاٹتے ہیں فستوں کو برباد کرتے ہیں انسانی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں لاشوں کا مصلہ کرتے ہیں ہلقو خان اور چنگیز خان کی طرح سروں کے منار وضع کر کے اپنے تخت تقبر کے لئے اس پر جمع دیتے ہیں لیکن یہ فاتح مکہ خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا یہ سارے دشمنان دین دشمنان جان سامنے موجود ہیں اور آپ کی زبان پر الفاظ ہیں لا تصریب علیکم اليوم جاو آج تم پر کوئی پکڑ نہیں تم سے کوئی مواخزہ نہیں فتح مکہ سے پہلے حضرت ابو صفیان نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آمد کا پتا چلا یہ فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس نے ایمان قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو صفیان جنہوں نے غزوہ احد غزوہ خندق اور بہت سے مختلف مراحل پہ مسلمانوں کے خلاف مخالفت اور جنگوں میں پیش پیش تھے حضرت ابو صفیان نے ایمان مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صرف ماف نہیں کیا بلکہ یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو ابو صفیان کے گھر میں ایمان لے گا ہم اس کو بھی ایمان دیں گے یہ ہے ماف کر دینے کی شان فتح مکہ کے موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی دشمن جن سے ذاتی انتقام کا مسئلہ حضرت عینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہی تھی اونٹھنی پر سوارتی مشرقین مکہ نے راستے پر روکا اور ستایا گر گئیں حمل گر گیا فوت ہو گئیں فتح مکہ کے موقع پر اپنی بیٹی کو ستانے والے گرانے والے آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور آپ فرما رہے ہیں لا تصریف علیکم الگیام چاہو آج تم سے کوئی پکڑ نہیں کوئی معاصبہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں اتنا درگزر اتنا ماف کرنے کا طریقہ اور پھر یہ وہی موقع ہے فتح مکہ کے موقع پر ہند آ رہی ہیں ہند کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے قبول اسلام کی دعا اپنے کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زور بازو تھے آپ کی عزیز ترین چچا تھے حضرت حمزہ کے خلاف قتل کا معاملہ کرنے والی ہند جنہیں صرف قتل کر آکے آنکھیں تھنڈی نہیں ہوئی تھی انتقام کی آگ نہیں بجی تھی میدان جنگ میں آ کر حضرت حمزہ کے پیٹ کو چیر کر اپنے ہاتھ سے حضرت حمزہ کا قلیجہ نکال کر اپنے داتوں سے قلیجہ چبانے والی ہند آ رہی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرحبا اے ہند ویلکم ہند ہند کو ویلکم کیا جا رہے وحشی وحشی وہ غلام حبشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو شخید کیا تھا یہ وحشی غلام آتا ہے تو آپ اس کو درگزر کر دیتے ہیں